جس میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے میل بوڈی میں کیا چیزیں لکھنی ہیں تو بھی کافی سارے دوستوں کے کوئیسٹن تھے کہ اپنی میل بوڈی میں ہم کیا لکھیں ہم اپنے انٹروڈکشن لکھیں ہم اپنے آوارز لکھیں ہم اپنے پروجیکٹ کو لکھیں کیا چیز لکھیں تو انشاءاللہ آج اس کوئیسٹن کو کور کرنے کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی کہ سپٹیمبر کا مد کتم ہونے والا اکتوبر کے مد میں یہ چیزوں کو ان چیزوں کو آپ نے لے کر چلنا ہے اکتوبر کے مد میں بہت زیادہ اکسپٹنس لیٹر کے لیے لوگ اپلائی کریں گے اور بہت زیادہ پروفیسر ہی اکسپٹنس لیٹر اکتوبر اور نومبر میں دے رہے ہوتے ہیں اگر اکتوبر میں وہ دے رہتے ہیں تو نومبر میں یہ ہوگا کہ پروفیسر کے پاس جگہ نہیں بہتی انٹرنیشنل سوڈنٹ کو لینے کے لیے تو پھر آپ سے مذہبت کریں گے تو کوشش آپ یہ کریں کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ پروفیسر وغیرہ کو میل کر کر اور یہ اپنا اکسپٹنس لیٹر لے لیں تو اکسپٹنس لیٹر میں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں اپنے جو پہلا جو پیراگراف ہوگا اس کی میل بورڈی میں پہلے پیراگراف میں آپ اپنا سلائیڈلی سا انٹرڈکشن دیتے ہیں اور دوسرے پیراگراف میں اپنی میل بورڈی کو شو کریں کہ میں نے آپ کی پروفائل کو دیکھا اس میں یہ ریسرچ ایریا اور میں اس ریسرچ ایریا کو لے کر چلنا چاہتا ہوں مطلب میرا وہ انٹرسٹ ہے تو اس طرح سے آپ نے وہ میل بورڈی کو تیار کرنا کیونکہ زیادہ ڈیٹیل آپ نے ایڈ نہیں کرنی کیونکہ زیادہ ڈیٹیل آپ نے ساتھ سی وی بھی اٹیچ کی ہوگی اس میں ایڈ ہوگی تو زیادہ آپ اپنے وہاں پر ڈیٹیل اینڈ نہیں کرنی پس پہر اگر آپ نے اپنا انٹرڈکشن دینا اور دوسرے میں آپ نے سلائیڈلی سے اپنے بھی لنگ شو کرنی باقی میں آپ کے ساتھ سکرین بھی شو کرتا ہوں کچھ میل آپ کو دکھانے ہی کوشش کرتا ہوں یہ ایک سیمپل ہے بوڈی کے لیے بوڈی سٹکچر کے لیے آپ نے اس طرح سے کہنا ہے اپنے سبجیکٹ میں ریکویسٹ فور سوپرویجن آف ماسٹس کرنا جس ڈگری کے لیے آپ آنا چاہ رہے ہیں یہ آپ اپلائے کر رہے ہیں سوپرویجن کے لیے اس کے بعد آپ نے شورٹ ریلی سا اپنا سلائیڈلی سا اپنا یہاں پہ انٹرڈکشن دینا کہ میں کہاں سے ڈگری کتنے سی جی پی میں کی تھی کچھ یادہ اس میں اڈبانس نہیں لکھنا میں نے اس ریسرچ میں کام کیا تو یہ یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سی وی میں کو چیزیں ایڈ کرنی ہیں تو نیچے آپ نے اپنی ویلنگز شو کرنی ہے کہ میں نے آپ کی پروپائل کو دیکھ رہا ہے مجھے اچھا لگا کہ آپ نے انٹرس لائک مو میری انٹرس کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو اس طرح یہ چیزیں آپ نے ایڈ کر کے اپنی سی وی کو دیکھ رہا ہے اور دوستو کا پویسن تھا کہ میل کرنے کا صحیح ٹیم کیا تو میل کرنے کا صحیح ٹیم یہ کہ آپ صبح اٹھ کے پانچ اور چھے بجے کے قریب آپ میل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چائنا میں ٹائم ہو رہا ہوگا تب پانچ اور چھے آٹھ اور نو کا ٹائم ہوگا تو تب پروفیسرز میل اپنی چیک کرتے ہیں اور میل کا رسپونس کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹائم اچھا ہوگا کہ پروفیسرز جو ریفریش کرے گا تو اس کے پاس آپ کی میل پہنچ رہی تو وہ آپ کو رسپونس کرے گا امیدہ کافی سارے چیزیں کلیر ہوگی انشاءاللہ جساں سے بنے رہی گا اللہ حافظ موسیقی